اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی على سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد علیہ و بارک وسلم صلات و سلام علیق یا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم غوث اعظم بمنے بے سرسامہ مددے قبلہ ایدی مددے کعبہ ایمہ مددے انشاءاللہ دبارک و تعالی آج سے درس حدیث کا بیان ہوگا مشکات شریف کتاب الفتن یعنی فتنوں کا بیان انشاءاللہ میں اسی عنوان کے تحت بیان کروں گا اور اسی باب میں آگے چل کر آثار قیامت قیامت کی نشانیاں وہ ساری چیزیں انشاءاللہ دبارک بیان ہوں گی کہ قیامت کے پہلے کیسے کیسے حالات رونما ہوں گے اور قیامت کی نشانیاں کیا ہیں حضرت سیدنا حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں پیش کر رہا ہوں ان حضیفہ تا قالا قاما فینا رسول اللہ کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقاما ما ترکا شیئن یقون فی مقام ہی ذالکا الہ یوم القیام یوم ساعت اللہ حد دخا بہی حفیظہو من حفیظہو ونسیہو من نسیہو حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جگہ قیام فرمایا یعنی صحابہ اکرام موجود تھے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جلبہ بار ہیں آپ نے اسی جگہ میں قیامت تک ہونے والی کوئی چیز نہ چھوڑی مگر اس کی خبر دی یعنی خبر دے دی قیامت تک جتنے بھی حالات رونما ہونے والے ہیں جیسے بھی حالات پیش آنے والے ہیں آقا علیہ السلام نے ہر ایک چیز کی خبر تفصیل کے ساتھ بیان فرما دی حضرت حضائفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حفیظہو من حفیظہو ونصیحہو من نصیحہو کہ جس نے اسے یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا یہ بات میرے دوست جانتے ہیں ان واقعات میں سے کوئی چیز ہوتی ہے جسے میں بھول چکا ہوتا ہوں پھر اسے دیکھتا ہوں تو ایسے یاد کر لیتا ہوں جیسے کوئی شخص کسی کا چہرہ پہچان لیتا ہے جب وہ اسے غائب رہا ہو پھر جب اسے دیکھے تو پہچان لیں یعنی بہت ساری باتیں ہم ذہن سے نکال چکے ہیں لیکن جب کبھی کوئی حالات سامنے آتے ہیں تو فوراں ہمیں یاد آتا ہے کہ ہاں اس تعلق سے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے یہ میرے آقا علیہ السلام کا علم غیب بھی ہے اور رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے کہ اتنے تھوڑے وقت میں آپ نے شروع سے لے کر آخر تک یعنی ابتدائی دنیا سے انتہائی دنیا تک ساری چیزیں قیامت تک کے سارے حالات بیان فرما دیئے تھوڑے سے وقت میں اتنے واقعات اور حالات بیان کرنا یہ آقا علیہ السلام کا موجزہ ہے اور رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے جو ہو رہا ہے اور جو عائدہ ہونے والا ہے وہ ساری چیزیں میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو بتا دی اسی کاملک سے ایک حدیث حضرت سکیدنا عمر فاروق قیادم رضی اللہ عنہ سے بھی مربی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں ابتدائی دنیا سے قیامت تک سارے حالات بتا دیئے یہاں پہ سرکار نے صحابہ کو بتایا ہے نہ کہ سکھایا ہے کیونکہ بتانا اور ہے سکھانا اور ہے جیسے کہ اللہ نے نبی کو ساری چیزیں سکھا دی اے نبی ہم نے آپ کو ساری باتیں سکھا دی جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے ساری چیزوں کا علم نبی کو عطا فرمایا تو جسے سکھایا جاتا ہے اسے یاد رہتا ہے اور جسے بتایا جائے تو ضروری رکھی ہے کہ اسے ساری چیزیں یاد رہیں اس لئے حضرت حضیفہ کہتے ہیں کہ جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جس نے بھلایا اس نے بھلا دیا بہت ساری باتیں ہم بھی بھول گئے لیکن جب کوئی حالات اور واقعات سامنے پیش ہوتے ہیں تو ہم وہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے کہ ہاں اس طالب سے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے وہ ساری چیزیں سکھا دی تھی وَعَلَّمَا عَدَمَا الْأَسْمَاءُ الْلَحَا رب فرماتا ہم نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیو اور پھر وہ چیزوں کے نام وہ ساری چیزیں جو آدم علیہ السلام کو سکھائی حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو بتائی فَلَمَّا عَمَّا هُمْ بِعَسْمَائِهِمْ جب اس نے یعنی آدم علیہ السلام نے انہیں سب کے نام بتا دی تو گویا آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ساری چیزوں کے نام بتائے تو فرشتوں کو وہ ساری چیزوں کے نام بتائے گئے نہ کہ سکھایا گئے ایسی صحابہ کرام کو سرکار نے ساری چیزوں کے نام ساری چیزوں کے مطالق بتا دیا کہ کیسے کیسے حالات رنما ہوں گے زندلیں پیدا ہوں گے دجال نکلے گا دعوت الارض نکلے گا یاجوج ماجوج نکلیں گے غرض کے ایک ایک چیز میرے آقا علیہ السلام میں بیان فرمائی حضرت علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے خصائص القبرہ میں ایک رواہت بیان فرمائی ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہوں کہ قیامت کے قریب فتنے ایسے اٹھیں گے اور لوگوں کے اندر سے حیاء ختم ہو چکے ہوگی لوگ بے حیاء ہو چکے ہوں گے یہاں تک کہ بہت کم لوگ حیادار رہ گئے ہوں گے بے حیائی کا عالم یہ ہوگا کہ ایک عورت اپنے گھر سے نکلے گی اور جب وہ چوراہے پر پہنچے گی تو ایک آدمی آگے مڑھ کر پیچھے سے اس کا دامن اٹھا دے گا جیسے تم اپنی میڈوں کی دم اٹھاتے ہو یعنی جیسے میڈے کی دم اٹھائی جائے تو کیا حال ہوتا ہے وہ ایسی عورت کا دامن اٹھا دیا جائے گا لوگ مزے لیں گے لوگ ہسیں گے لوگوں کو یہ کام دیکھ کر یہ فیر دیکھ کر لطف آئے گا کسی کے اندر حیاء نکی ہوگی لوگ بے حیاء ہوں گے لوگ اسے برا نہیں سمجھیں گے لوگ اسے برا نہیں جانیں گے کیونکہ حیاء کیا ہے لوگوں کی دماغ میں نہیں ہوگی حیاء کیا ہے لوگ اسے بھول چکے ہوں گے ایک آدمی جو دور کھڑے ہو کر یہ واقعہ دیکھ رہا ہوگا دیوار کے پیچھے چھپا کے رکھتے یہ باہر نہ نکلتی اگر نہ نکلتی تو آج اس کے رسوائی نہ ہوتی آج یہ ضبیر نہ ہوتی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن ایسا یعنی اتنا کہنے والا اتنی حیاء کی باقے کرنے والا میرے صدیق و عمر کی طرح ہوگا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن اتنا کہنے والا میرے صدیق و عمر کی طرح ہوگا اور اسے پچاس صحابہ کا سباب دیا جائے گا یعنی حالات کیسے خراب ہوں گے اور لوگوں کے اندر کس طرح سے بے حیائی پیدا ہو چکی ہوگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر دے رکھے ہیں حضرت حضیفر رضی اللہ علیہ وسلم سے یہ رواج موجود ہے اور یہ حدیث پاک مسلم شریف میں بھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے دلوں پر فتنے پیش آئیں گے یعنی لوگوں کے دلوں کے اوپر فتنے ہوں گے جیسے چٹائی کا اکرے جو دل فتنے پلا دیا گیا اس میں سیاہ ہتوا پیدا کر دیں گے اور جو دل انہیں برا سمجھے اس میں سفید داگ پیدا ہو جائے گا حتیٰ کہ لوگ دو قسم کے دلوں پر ہو جائیں گے ایک سفید جیسے سنگ مرمہ اسے کوئی فتنہ مقصان نہ دے گا جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہو اور دوسرا کالا راک کی طرح جیسے اوندھا کوزا وہ نہ بھلائی کو پہچانے نہ برائی کو برا جانے سوہ اس خانجز کے جو اسے پلا دی گئی یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں لوگوں کے دلوں پر فتنے آئیں گے لوگ فتنوں میں زندگی گزاریں گے یہاں تک کہ ان کے دلوں سے فتنے اٹھ جائیں گے لیکن فتنوں کا اثر ان کے دلوں پر ایسا رہے گا جیسا کہ ریتی کے اوپر چٹائی بچھائی جائے اگر چٹائی اٹھائی جائے تو اس کے نشانات چٹائی کے اوپر موجود ہوتے ہیں اسی طرح سے لوگوں کے دلوں کے اوپر فتنوں کا اثر پیدا ہوگا اور جو فتنوں کو فتنہ نہیں جانے گا برائی کو برا نہیں سمجھے گا جس کے دلوں کے اوپر فتنوں کا اثر باقی رہے گا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے دلوں کے اوپر سیاہ حبتہ لگ جائے گا کالا داغ پڑ جائے گا اور جن کے دلوں سے فتنیں مٹ چکے ہوں گے ان کے دلوں پر سفید داغ لگا دیا جائے گا حتیہ کہ سنگین مرمر کی طرح ان کے دل صاف و شپاک ہوں گے تو جن کے دل سفید ہوں گے فتنہ انہیں نقصہ نہیں پہنچا سکے گا جن کے دل سفید ہوں گے ورسیہتوں کو قبول کریں گے جتنے دل سفید ہوں گے وہ اللہ کے خوف سے روئیں گے جن کے دل سفید ہوں گے وہ اللہ کے خوف سے لرزہ پر اندام ہوں گے جن کے دل سفید ہوں گے وہ رب کی بارگاہ ہمیں اتاعت کے ساتھ اپنی گردنیں خم کریں گے جن کے دل سفید ہوں گے وہ اپنے گناہوں کے اوپر نادم اور شربندہ ہوں گے جن کے دل سفید ہوں گے ان کی آنکھیں روتی رہیں گی جن کے دل سفید ہوں گے وہ حسن خاتمہ پر رب کی بارگاہ ہمیں حسن خاتمہ کے لیے دعائیں مانگیں گے لیکن جن کے دل کالے ہوں گے جن کے دلوں کے اوپر کالا دھبا لگ چکا ہوگا وہ گناہوں میں مبتلا رہیں گے وہ اللہ کے نا فرمانی میں مبتلا رہیں گے وہ نیکیوں سے دور رہیں گے وہ برائی کو برا لکی جانیں گے وہ برے کاموں میں ایسے مبتلا ہوں گے کہ وہی کریں گے جو ان کی خواہش ہوگی وہی کریں گے جو ان کی طبیعت چاہے گی وہی کریں گے جو ان کا دل چاہے گا اگر کوئی بات ان کے دل اور مرضی کے خلاف ہوگی اگر کہ وہ بات اللہ اس کے نبی کے مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو وہ لوگ لیکن ان کی رضا کے مطابق ہے یعنی اللہ کی مرضی کے خلاف تو ہے لیکن ایسے کتنا پرورد لوگوں کی مرضی کے موافق اگر ہوگی تو وہ اس بات کو کر گزریں گے ان کے اوپر نصیحتیں اثر نہیں کریں گی ان پر بیانات اور واضح اثر نہیں کریں گے اگر انہیں بلایا جائے حق کی طرف تو حق کو نہیں پہچانیں گے اگر انہیں دین کی دعوت دی جائے تو دین کے قریب نہیں آئیں گے ایسے لوگ سکت ہوں گے مغرور ہوں گے اور اپنے گھمڑ کے اندر چھو رہیں گے ایسے لوگوں کے اوپر دولت کا نشہ تاری رہے گا وہ اپنی دولت کے اوپر مغرور رہیں گے وہ اپنی دولت کے گھمڑ پر چھو رہیں گے ایسے لوگوں کی نسیستوں سے بچو ایسے لوگوں کی مسلمانوں اے سچے مسلمانوں ایسے لوگوں کی ہم نشینی سے دور رہو ایسے لوگوں کی صحبتوں سے دور رہو کہیں ایسا نہ ہوں کہ ان کے دلوں کا زن تمہارے دلوں کو مائلہ کر دے ایسا نہ ہوں کہ ان کے دلوں کی سیاہی تمہارے دلوں کو کالی کر دے اس لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے دلوں کے اوپر مہر لکھ آنٹی ہوں گی جن کے دلوں کے اوپر طالع دھبا لکھ چکا ہوگا نصیحتیں ان کے اوپر حسن نہیں کریں گے مسلمانوں رب کی بارگاہ ہمیں گرگلا کے دعا کرو کہ مولا ہمارے دلوں کو صاف اور شقاف رکھ ہمارے دلوں میں تو اپنی معرفت کے نور کو جگمگا ہمارے دلوں میں تو اپنا خوف ڈال دے اور دنیا کی دولت اور دنیا کی دولت اور دنیا کی محبت سے ہمارے دلوں کو خالی کر دے ہمارے دل میں تو اپنے محبوب کی محبت کو بھر دے اور تیرے اور تیرے محبوب کی محبت سے ہمارے دل لبریز رہے اس طرح سے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں حضرت سیدنا حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خبریں بتائی جن میں سے ایک تو میں نے دیکھ لی اور دوسری کا منتظر ہو یعنی ایک تو میرے سامنے ذاکر ہو گئی اب دوسری کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب وہ ذاکر ہوتی ہے ہم کو خبر دی کہ امانت لوگوں کے دلوں کی اصل میں اتری ہے پھر لوگوں نے قرآن سیکھا پھر حدیث سیکھی اور حضور نے ہم کو اس کے اٹھ جانے کی خبر دی یعنی آقا علیہ السلام میں دوسری خبر دی ایک تو یہ ہے کہ امانت دلوں پر اتریں گی اور دوسری خبر امانت کو اٹھ جانے کی دی فرمایا آدمی ایک نیند سوئے گا تو اس کے دل سے امانت قبض کر لی جائے گی اس کا اثر چھالے کی طرح رہ جاتا ہے پھر ایک نیند سوئے گا تو اس کی امانت پھر ایک نیند سوئے گا تو اس کی امانت قبض کر لی جائے گی حتیٰ کہ اس کا اثر آبلی کی طرح رہ جائے گا یعنی آبلی کی طرح اثر باقی رہے گا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے تم اپنے پاؤں پر چنگاری لگاؤ تو اُبھار ہو جائے تم اسے کھولا ہوا دیکھو جس میں کچھ بھی نہ ہو لوگ خرید و فروغ کریں اور کوئی بھی امانت ادا نہ کرے گا حتی کہ کہا جائے گا کہ فلا قبیلہ فلا قبیلے میں ایک امانت دار شخص ہے اور کسی شخص کے متعلق کہا جائے گا وہ کہ وہ شخص اقل مند ہے کیسا خوشتباہ ہے کیسا بہتدر ہے حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے برابر ایمان نہ ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی حضرت سکیدنا حوضائفہ بن ایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار نے امانت کی خبر دی کہ امانت لوگوں کی دلوں کے اصل میں اتری ہے یہاں پہ امانت سے مراد کیا ہے امانت کسے کہتے ہیں تو مختلف اقوال ہیں امانت سے مراد یا تو ایمان ہے شریع احکام ہے شریعت متحرہ ہے جیسے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں شعب فرمایا اِنَّا عَرَدْنَا الْأَمَانَكَ عَلَى السَّمَابَاتِ وَالْعَرْضِ وَالْجِبَانِ بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر یا ممکن ہے کہ اس سے مراد دیانت داری ہو جو خیانت کے مقابل میں آتی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ دلوں میں توفیق خیر پہلے ہوتی ہے قرآن و حدیث کا سیکھنا عمل کھنا بعد میں میسر ہوتا ہے یعنی اگر اس سے مراد دیانت داری لی جائے تو پہلے آدمی کو توفیق ملتی ہے اس کے بعد وہ قرآن سیکھتا ہے حدیث پاک سیکھتا ہے اور وہ خیر پر بھلائی پر عمل کرتا ہے اگر امانت سے مراد شریع احکام ہیں جیسا کہ تفسیر میں آیا ہے اس کے تفسیر میں آیا ہے کہ رب تبارک و تعالی نے امانت کو پہاڑوں پر پیش کیا پہلے آسمان پر پیش کیا تو آسمان نے کہا کہ مولا یہ امانت اگر میں قبول کروں تو مجھے کیا عجر ملے گا اور اگر قبول نہ کروں تو پھر کیا نقصان ہو تو رب فرماتا ہے کہ اگر تو امانت قبول کرے گا تو تیرے لیے میری رضا ہے میری محبت ہے اور اگر امانت قبول نہیں کرے گا تو پھر تیرے لیے میرا غضب ہے آسمان نے کہا کہ مولا میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں تیری امانت کو قبول کر سکوں اٹھا سکوں تو پھر اللہ نے امانت زمین کے اوپر پیش کی زمین نے بھی یہی سوال کیا تو رب نے یہی جواب دیا کہ اگر تو امانت کو اچھی طرح سے ادا کرے تو یقینا تیرے لیے میری رضا ہے ورنہ غضب پہاڑوں کے اوپر زمین نے بھی یہ جواب دیا کہ مولا میرے اندر تیری امانت کو اٹھانے کی طاقت نہیں ہے پہاڑوں پر پیش کیا تو پہاڑوں نے بھی یہ جواب دیا کہ مولا تیری امانت ہم نہیں اٹھا سکتے ہم میں قوت اور طاقت نہیں کہ اس اٹھا آئے تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ امانت حضرت سگدنا آدم علیہ السلام کے اوپر پیش کی جب حضرت سگدنا آدم علیہ السلام اوپر امانت پیش کی گئی جبکہ آدم علیہ السلام نے بھی یہی سوال کیا گئی مولا اگر میں امانت کو ادا کروں تو کیا عجر ہے اور اگر امانت کی ادائیگی میں کتاہی ہو جائے تو کیا نقصان ہے رب نے فرمائے کہ اے آدم اگر تو میری امانت کو قبول کرے گا تو پھر تیرے لیے میری رضا ہے میری مقصرت ہے جنت کی بہار ہے مراد یہ ہے کہ اگر تیری اولاد میری امانت کی ادائیگی میں کوشش کریں گے اور اچھی طرح سے امانت کو ادا کر دے تو یقیناً کہ ان کے لیے جنت کی بہاریں ہیں اور اگر امانت کی ادائیگی میں کتاہی کرے امانت میں خیالت کرے تو رب فرماتا ہے کہ جہنب یہ دہتے ہوئے شولے ہیں پھر جہنب کا سبت عذاب ہے حضرت سیدن آدم علیہ السلام نے بڑھ کی امانت قبول کر لی ارض کرتے ہیں کہ مولا مجھے تیری امانت قبول ہے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم میں نے تُو نے میری امانت قبول کی اس امانت کی ادائیگی میں میں تیری مدد کرتا ہوں حضرت سیدن آدم علیہ السلام نے اس امانت کو قبول کیا مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پہ امانت سے مراد شریعت متحرہ ہے اور شریعت نام اللہ کی مرضی کا شریعت نام اللہ کی رضا اور ناراضگی کا کیونکہ شریعت میں یہی تو ہے یہ کرو یہ نہ کرو یہ حلال ہے یہ حرام ہے جہاں پہ کرنے کا حکم دیا ان کاموں سے تحرادی ہے جن کاموں سے منع کیا گیا رکھا گیا ان کاموں میں اللہ کی ناراضگی ہے تو گویا اللہ نے اپنی مرضی بندوں کے اوپر پیش کی شریعت نام اللہ کی مرضی کا ہے اگر ہم اللہ کی رضا پر اس کی مرضی کے مطابق اس کے احکام پر عمل کریں گے تو پھر اللہ کی مخترت ہمارے لیے اور اگر اس کی مرضی کے خلاف اس کی منع کردہ چیزوں کو ہم اختیار کریں گے تو پھر یہ اللہ کی ناراضگی اور جہنم کا عذاب دیں اور پھر یہ تو سوچو کہ اللہ نے تمہیں اشف المخلوقات بنایا اور اپنی امانت تمہیں عطا کی کیونکہ یہ شریعت اللہ کی مرضی ہے اور کوئی بھی اپنی مرضی کسی کو نہیں بتاتا ارے یہ تو اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو نہیں دی یہ چیزیں ملائکہ کو نہیں دی بلکہ اللہ یہ چیز انسانوں کو عطا فرمائی تو یہ امانت ہے اگر اس کی ادائیگی میں یعنی شریعت مطاہرہ کی پرعمل میں نمازوں کی پابندی میں روزے میں زکاة حج جتنے بھی احتان شریعہ ہیں اگر ان کی ادائیگی مکمل طور پر کرے گا تو یقیناً اللہ کی رضا ہے اور اگر ان کی ادائیگی میں گتا ہی کرے اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو اختیار کرے جیسے شراب جوان زنا چوری جھوٹ غیبت چغلی جتنے بھی منعات شریعہ ہیں اگر اس پہ عمل فیرہ ہو جائے گا تو مسلمانوں یاد رکھو پھر جہنم کے دہتے ہوئے شولے ہیں اللہ کا سخت عذاب ہے اللہ کی ناراضگی ہے رب فرماتا ہے فتق اللہ ان اللہ شدید اللہ سے ڈرو بے شب اس کا عذاب بہت سخت ہے حضرت سیدنا حضیفہ ابن امان ربی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ پھر یہ امانت قبض کر لی جائے یعنی لوگ غافل ہو جائے گی اس سے یہاں پہ نیند سے مراد سونا نہیں ہو جیسے کہ حضیفہ بعد میں آیا کہ سمہ ینام النومتہ کہ جب بندہ سو جائے گا یعنی ایک نیند سوے گا ایک نیند لے گا تو دلوں سے امانت قبض کر لی جائے گی فتق بدو فیبقا اتروہا مثلا اتری مجلی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چھالے کی طرح سر باقی رہ جائے گا جیسے بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے انگلی پر چھالہ آ جاتا ہے ایسا تو یہاں پہ نیند سے مراد سونا لکی ہے بلکہ غفلت میں ہے غافل ہونا جیسے سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے تو یہاں پہ سونے سے مراد نیند لینا نہیں ہے بلکہ غفلت اعلیٰ حضرت فرماتے کی اے مسلمانو غفلت سے بہار نکلو کیونکہ چوروں کی رکھوالی یعنی چور گھوم رہے ہیں عقیدے پہ ڈاکہ ڈالنے والے ڈکے گھوم رکے ہیں ایمان نوٹنے والے رہزن گھوم رکے ہیں نہ جالے کس کس صورت میں کیسے کیسے چہرے لے کر آج یہ چور تمہارے سامنے آ رکے ہیں گھوم رکے ہیں جیسا کہ سرکار مفتی آدمین علی رحمت عظام فرماتے ہیں کہ رہنما اسی صورت راہماری کام ہے اور بے ہمارے رہنما اسی صورت راہماری کام ہے بے ہمارے با ہمارے بڑا چاہ شعر دی کی ذہن سے نکل رہا ہے رہنما اسی صورت راہماری کام ہے راہ ذنہ کو بگو ملتا نہیں کہ رہنما اسی صورت بنا کے گھوم رہے ہیں اہلِ گہلِ ہائے مشایخات کل ہر ہر گھری بے ہما و با ہما مردِ خدا ملتا نہیں جس کا باطن صاف ہو وہ با صفحہ ملتا نہیں سرکار مفتی آدمین ہائے صفحہِ ظاہری کے ساز و سامہ خوب خوب جس کا باطن صاف ہو وہ با صفحہ ملتا نہیں یقیناً آج حالات وقی ہے اس لئے تو عالی حضرت فرماتے ہیں سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہرِ اُٹھ پیارے تُو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری مت ہی نرالی ہے ارے تیرے سامنے کتنی شکلیں لے کر آتے ہیں صحت دکھائیں زہر پلائیں قاتل ڈائن شوہر کس اس مردار پر کیا لنچایا دنیا دے کی بھالی ہے آنکھیں ملنا جھنڑا پڑنا لاکھو جمائی انگڑائی نام پہ اٹھنے کے لڑکا ہے اٹھنا بھی کچھ ڈالی ہے لہذا مسلمان وہ غفلت کے نیند سے بیدار ہو جاؤ یہ امانتیں قبض ہو رکھی ہیں امانتیں چھینی جا رکھی ہے یہاں پہ قول یہ بھی ہے مہدیسین فرماتی کی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ مراد نیدی ہو کہ جب آدمی سوتا ہے تو سویا تو جب کچھ اور اراداتا لیکن جب اٹھا تو دل کا ارادہ بدل گیا دل کی دنیا بدل گیا کچھ اور ارادہ دل میں آ گیا تو بہر جب جو غفلت میں مقتلع رہے گا تو وہ خسارے میں رہے گا اور امانت کی ادائیگی میں جو کتا ہی کرے گا اس کے لئے اللہ کی ناراضگی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کی دلوں سے امانتیں آئیس ہی اٹھ جائیں گی لوگ خرید و فرخ کریں گے اور کوئی بھی امانت دار نہ ہوگا یعنی کوئی امانت داری سے امانت داری سے ایک کام نہیں کرے گا حتی کہ کہا جائے گا کہ فلا قبیلے میں ایک امانت دار شخص ہے یعنی اتنے مفقود ہو جائیں گے امانت دار دیانت دار اماندار لوگ کہ لوگ مثالیں دیا کریں گے اور ایک اماندار آدمی کا چرچہ دور دور تک ہوگا کہ فلا قبیلے میں ایک امانت دار آدمی رہتا ہے جو کبھی کسی کے امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے لوگوں کا حق براپر دیتا ہے اور کسی شخص کے مقادل کہا جائے گا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فَيُقَالُ إِنَّا فِي بَنِي فَلَالٍ وَجُلًا عَمِينًا وَيُقَالُ لِلْقَجُولِ مَا عَعْقَلَهُ وَمَا عَذْرَفَهُ وَمَا عَجْلَدَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِسْقَالُ حَبَّتٍ مِن خَرْدَلٍ مِن ایمان آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اور کسی شخص کے مطالب کہا جائے گا کہ وہ کیسا خلمند ہے کیسا خوش تباہ ہے کیسا بہدر ہے یعنی لوگ اس کی تعریف کریں گے کہ دیکھو کتنا خلمند آدمی ہیں دیکھو کتنا خوش تباہ ہے اس کا مزاج کی طرح اچھا ہے دیکھو کتنا بہدر ہے رسول پانس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان نہ ہوگا یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے اندر ایمان نہ کی ہوگا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ اس کی خوش مجازی کی تعریف کریں گے لوگ اس کی اخلاق کی تعریف کریں گے لیکن ایمان سے دور ہوگا مسلمانوں یقینا حالات بہت خراب ہیں اپنے باطن کو ساف کرو اپنے عمال کو صدھارو نیکیہ اختیار کرو اور مسیوتوں کے اوپر صبر کرو ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حالات حاضرہ کے تعلق سے ہے آج طرح طرح کی مسیوتیں مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ رکی ہے طرح طرح کی برشانیاں مسلمانوں کے پر آ رکی ہیں آقا علیہ السلام نے مسلمانوں کے خوش خبری دی ہے اس حدیث کے راوی حضرت سے کی طرح ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالیٰ نے ہے اور ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امتی حاضی ہی امت مرحومت لیسا علیہا عذاب فی الاخرتی عذابها فی الدنیا والفتلت حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ میری یہ امت یہ امت امت رحمت والی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری یہ امت رحمت والی ہے اس پر آخرت میں عذاب لکی اس کا عذاب دنیا میں ہے فتنے زلزلے اور قتل یعنی آقا علیہ السلام فرماتی کہ میری امت یہ رحمت والی امت ہے امت مرحومہ ہے یہ اس پر رحم کیا گیا ہے اور اس پر آخرت میں عذاب لکی ہیں اس سے جو آخرت کی عذاب کا ذکر آیا اس کی نقی نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ آخرت کا سخت عذاب لکی ہے یا پھر رسوائی والا عذاب لکی ہیں یا دائیو اور ہمیشہ کا عذاب لکی ہیں یہاں پہ یہ مراد ہے ورنہ وہ حدیثیں جیسا کہ آیا ہے کہ جو بنمازی ہے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا جو شراب پیتا ہے وہ جہنم میں عذاب میں مقتلع ہوگا جو سود خور ہے وہ عذاب میں مقتلع ہوگا جو زناکار ہے وہ عذاب میں مقتلع ہوگا تو گویا وہ جو حدیثیں آئی ہیں عذاب کے تعلق سے یہ حدیث ان حدیثوں کی نفی نہیں کرتی ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ میری امت کو آخرت میں رسوائی والا عذاب لکی ہوگا یا مشرقوں کی طرح سخت عذاب لکی ہوگا یا دائیوی اور ہمیشہ کا عذاب لکی ہوگا بلکہ جب تک ان کے گناہ نہ دھو جائے جب تک انہیں عذاب دیا جائے گا اور پھر اللہ اپنی رحمت سے ان کی مقتلع کرمائے گا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری شفاعت سے اللہ تعالیٰ مومنین کی مقتلع کرمائے گا اور پھر آقا علیہ السلام بشارت دیتے ہیں اس پر آخرت میں عذاب لکی کیوں لکی؟ اس کا عذاب دنیا میں ہے یعنی دنیا کی تکلیفیں دنیا کی پریشانیاں دنیا کے فتنیں دنیا کی مسئیبتیں آخرت کے عذاب کے لئے کپکارہ ہو جائیں گی کہ مسلمانوں کے اوپر دنیا میں جو فتنیں تاری ہوں گے یا زلزلیں پیدا ہوں گے یا قتل و غارت کے ذریعے انہیں ستایا جائے گا یعنی مسلمانوں کو اگر قتل و غارت کے ذریعے تکلیف دی جائے ستایا جائے یا مسلمانوں کے زلزلے بغیرہ سے ان کے مال اموال ان کے جان تباہ و برباد ہو جائے یا کوئی وبا بیماری اور مسئیبہ جو بھی ان کے اوپر آتی ہے اور مسلمان اگر اس پر صبر کرے تو یہ آخرت کے عذاب کے لئے کپکارہ ہو جائے گا دیکھو میرے آقا علیہ السلام نے کتنی پیاری بشارت دی ہے مسلمانوں لہذا غم غین نہ ہوں غم نہ کرو بلکہ آقا علیہ السلام کی اس فرمان پر اعمل کرتے ہوئے مسئیبتوں کے اوپر صبر کرو تکلیفوں کے اوپر صبر کرو اور رب کے بارگاہ میں رجوع کرو اپنے گناہوں سے توبہ کرو آقا علیہ السلام کی سنت پر سنتوں پر عمل پیرا ہو جاؤ صحابہ اکرام سے بزرگوں سے سچی محبت اور عقیدت رکھو یقیناً یہ محبت دنیا میں بھی کام آئی گی قبر میں بھی کام آئی گی اور آخرت میں بھی کام آئی گی اور جو مسئیبتوں کے اوپر صبر کرتا ہے اس کے لئے آخرت کی نعمتیں ہیں اس کے لئے بشارتیں ہیں اس کے لئے اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں ہیں جو بھی تکلیف اور مسئیبت پہنچ رہی ہے مسلمانوں اس کے اوپر صبر کرو رب کے بارگاہ میں توبہ کرو اپنے گناہوں سے معافی مانگو کیونکہ یہ مسئیبتیں یہ تکلیفیں یہ پریشانی اگر آتی ہیں تو یہ گناہوں کی وجہ سے نافرمانیوں کی وجہ سے مسئیبتیں ہوتی ہیں اور مسلمان اگر اس مسئیبت پہ صبر کر لے تو پھر یہ مسئیبت آخرت کے لئے کپارہ ہو جاتی ہے آخرت میں اس کے عذاب اسے عذاب نہیں دیا جائے گا اس کے عذاب میں کمی ہو جائے گی کیونکہ اس نے دنیا میں مسئیبتوں کے اوپر صبر کیا ہے رب تبارک و تعالی ہم تمام کو علامہ جلال الدین سنکی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل قرمائی ہے شرح صدور میں یہ روایت موجود ہے کہ جب بندے کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو عذاب اس کی طرف بڑھتا ہے جب عذاب سر کی طرف سے آتا ہے تو نمازیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور نماز عذاب سے کہتی ہے کہ لاؤڈ جا جب عذاب بیرون کی طرف سے آتا ہے تو روزیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عذاب واپس چلا جائے اس کے قریب بھی متانا اور جب عذاب دائی اور بائی جانب سے آتا ہے تو پھر اس کا حج و زکاة اس کا صدقہ خیرات اس کی نیکیاں جو نیک کام اس نے دنیا میں کیے ہیں کیے ہیں ماباب کی محبت ماباب کا عدب و احترام اور ماباب کی خدمت اور اس طرح کے جو بھی نیک کام اس نے دنیا میں کیے ہیں تو یہ ساری نیکیاں اس مرنے والے کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں اور عذاب کو قریب نیکیاں آلے دیتی ہیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صبر ایک طرف ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا ہے کہ اگر کہیں کمی ہوگی تو میں جا کے پوری کر دوں گا یہ ہے صبر کا ثواب کہ صبر قبر میں بھی کام آئے گا آخرت میں بھی کام آئے گا اور مسلمانوں نیکیاں کرو خوب نیکیاں کرو کیونکہ یہ نیکیاں تمہیں عذاب قبر سے محفوظ کریں گی عذاب قبر سے تمہارے حفاظت کریں گی اور یہ نیکیاں قیامت میں تمہارے کام آئے گی لیکن یاد رکھو کوئی بھی نیکی عقیدے کے بغیر رکی ہیں اپنے عقیدے کے حفاظت کرو ایمان کو مضبوط رکھو بدعقیدوں سے دور رہو بدمدبوں سے دور رہو اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں سے دور رہو اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھو اپنے آمال کو صدھارو یقیناً دنیا میں بھی تمہاری کامیابی ہے آخرت میں بھی کامیابی ہے رب تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائے ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ